یہ چار نومبر اٹھارہ سو اٹھارہ کا دن تھا گلاوسکو یونیورسٹی تھیٹر میں ایک لاش پڑی تھی یہ لاش پھانسی پانے والے ایک قاتل کی تھی لاش کے ساتھ بہت سی بجلی کی تاریں لگائی گئی تھی مشہور سائنستان ڈاکٹر اینڈریو اس لاش پر عجیب و غریب تجربہ کرنے والا تھا اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو راس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر کلیٹ کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے یہ بجلی کے ذریعے مردے کو زندہ کرنے کا تجربہ تھا لاش میں بھاری مقدار میں کرنٹ چھوڑا گیا جیسے ہی کرنٹ گزرا لاش میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی اس وقت ہال میں کھڑے لوگوں کو لگا کہ مردہ زندہ کرنے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے مگر یہ صرف کرنٹ کی وجہ سے پیچاند جسم تڑپ رہا تھا انسان صدیوں سے موت پر قابو پانے کی کوشش میں ہے انیس سو پینٹس میں رابرٹ ای کارنش نامی امریکی سائسدان نے مردہ کتوں کو زندہ کرنے کا تجربہ کیا ان کتوں کو نائٹروجن گیس چیمبر میں ڈال کر مارا گیا اس کے بعد ان کتوں کی لاشوں میں خاص کیمیکل کی انجیکشن لگائے گئے اس تجربے میں صرف دو کتے زندہ ہو سکے لیکن یہ کتے اندے اور پاگل ہو چکے تھے اب رابرٹ اسی تجربے کو انسانی لاش پر کرنا چاہتا تھا امریکہ کی جیل میں قید تھومس میک مانیگل نامی سزائے موت کے قیدی کو تیار کیا گیا لیکن امریکی حکام نے یہ تجربہ کرنے سے روک دیا ان کا خیال تھا کہ اگر یہ قاتل دوبارہ زندہ ہو گیا تو امریکی قانون کے تحت اسے دوبارہ سزا نہیں دی جا سکے گی ہمارے ہن جب کوئی مرتا ہے تو کہا جاتا ہے فلان شخص انتقال کر گیا لفظ انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردہ کہاں منتقل ہو جاتا ہے قرآنی تعلیمات کے مطابق جب انسان مرتا ہے تو عالم پرزخ میں چلا جاتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور دنیا ہے اس دنیا کو عالم پرزخ کہتے ہیں پرزخ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو کہا جاتا ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ اسی رکاوٹ کے بارے میں فرماتے ہیں اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے عالم پرزخ کو عالم چبروت بھی کہا جاتا ہے عالم پرزخ ایک پیرلل یونیورس ہے اس پیرلل یونیورس میں دو طرح کی روحیں پائی جاتی ہیں ایک وہ روحیں ہیں جنہیں ابھی پیدا ہونا ہے دوسری وہ روحیں جو مرنے کے بعد عالم پرزخ میں آئی ہیں سوال یہ ہے کیا عالم پرزخ سے کوئی ہماری دنیا میں آ سکتا ہے 1915 میں مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے ٹائم ڈائیلیشن کا نظریہ دیا اس نظریہ کے مطابق ہماری دنیا کے اردگیر زمان و مکان کی ایک اندیکھی دیوار ہے اس دیوار کو سپیس ٹائم کہا جاتا ہے اگر اس سپیس ٹائم میں سراخ ہو جائے تو زمین پر دوسری دنیاوں کا دروازہ کھل جائے گا آئنسٹائن کے مطابق ہماری کائنات میں ایسے شارٹ کٹ پائی جاتے ہیں جن کے ذریعے دوسری کائناتوں میں جا سکتے ہیں ان شارٹ کٹ رستوں کو آئنسٹائن نے ورم ہولز کا نام دیا سائنسدانوں کے لیے خود سے ورم ہول بنانا فی الحال بہت مشکل ہے لیکن بہت چھوٹے لیول پہ ورم ہول خود بہت بن جاتے ہیں ایسے ورم ہول بہت ملی سیکنڈز کے لیے بنتے ہیں ہم اقصر سنتے ہیں کہ کسی شخص پہ روح کی حاضری ہوئی سوچنے کی بات ہے اگر تمام روحیں عالم برزق میں چلی جاتی ہیں تو پھر ہماری دنیا میں روحیں کہاں سے آتی ہیں شاید کچھ شیطان روحیں انہی چھوٹے ورم ہولز کے ذریعے ہماری دنیا میں آتی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہم انسان روحوں کو دیکھ یا محسوس کیوں نہیں کر سکتے اٹھارہ سو اٹھارہ میں مشہور ریاضیتان چارلس آورڈ ہنڈسن نے ایک نئی دنیا کا نظریہ دیا چارلس ہنڈسن کے مطابق ہمارے اردگرد ایک ایسی دنیا پائی جاتی ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن وہ دنیا پوری طرح موجود ہے آئیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کائنات میں دو طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے ایک خاکی مخلوق ہے اور ایک ناری مخلوق ہے خاکی مخلوق کو آپ مادی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں خاکی مخلوق میں انسان چرند پرند اور جانور پائی جاتے ہیں اس مخلوق کو آپ تھری ڈائیمینشنل مخلوق کہہ سکتے ہیں تھری ڈائیمینشنل مخلوق کا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق جو لمبائی جڑائی اور انچائی تین سمتوں پر مشتمل ہے لیکن چارلس ہنڈسن کے مطابق ایک چوتھی سمت بھی موجود ہے اس چوتھی سمت کو فورتھ ڈائیمینشن کہا جاتا ہے سوال یہ بھی ہے یہ فورتھ ڈائیمینشن کہاں پائی جاتی ہے اور اس فورتھ ڈائیمینشن میں کون سی مخلوق پائی جاتی ہے جنات اور روہوں کو ہم فورتھ ڈائیمینشنل مخلوق کہہ سکتے ہیں فورتھ ڈائیمینشنل مخلوق ایسی مخلوق ہے جس کو سمجھنا انسانی ہواس خمسہ کے لیے بہت مشکل ہے اس بات کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک امارت کی بے شمار منزلیں ہیں ایک انسان پہلی منزل پہ رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے دوسرا انسان دوسری منزل پہ رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس دو ہی منزلیں ہیں تیسرا انسان تیسری منزل پہ رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بس تین ہی منزلیں ہیں اور یہی دنیا ہے یہ تینوں انسان ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن ان تینوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو پہلی منزل والا ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے اوپر اور کتنی منزلیں ہیں اسی طرح ہم انسان تری دائمینشنل مخلوق ہیں ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کتنی دائمینشن بنا رکھی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گرینڈ ڈیزائن میں انسان کی کیا حیثیت ہے ذرا ایک لمحے کو تصور کریں کہ ایک دن آپ کو پتا چلے یہ دنیا اور اس میں موجود سب کچھ کسی سپر کمپیوٹر کا ڈیزائن کردہ شہکار ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کسی وڈیو گیم کے اندر ہیں اور کوئی بڑی سی سکرین پر دیکھ رہا ہے یہ سب آپ کو کیسا لگے گا صدیوں پہلے سے تمام الہامی مذاہب اور پچھلے چودہ سو سال سے مسلمان اس بات کا پرچار کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے اصل دنیا مرنے کے بعد شروع ہوگی سوال یہ ہے کہ آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے نک بوسٹرم نامی امریکی فلوسفر نے 2003 میں ایک عجیب و غریب نظریہ دیا اس نظریہ کے مطابق ہماری ساری دنیا دراصل نقلی ہے اور درحقیقت ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ سب تھوکا ہے اس نظریہ کے مطابق تمام انسان جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ دراصل کسی اور دنیا میں ہیں اس دنیا میں یہ لوگ ہوئے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہم اپنے اردگیر دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے نک بوسٹرم کے مطابق ہم دراصل کسی کمپیوٹر گیم کے اندر موجود ہیں جب بھی کوئی اس کمپیوٹر گیم کے اندر مرتا ہے تو اصل دنیا میں موجود ہماری آنکھ کھل جاتی ہے شاید اسی لئے اسلامی تعلیمات میں ہماری دنیا کو دھوکے کی دنیا کہا گیا ہے سوال یہ ہے اگر ہماری دنیا نقلی ہے تو اصلی دنیا کہاں ہے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو راس ٹی وی کی اگلی وڈیوز کا انتظار کرنا ہوگا موسیقی